ہلو یوٹیوب چینل سی ایم ایرازنش کمار ہمارا جی ایس ٹی ویلویشن رولز ہمارے سیشنز چل رہے ہیں یہ رول نمبر ترٹی ٹو ہم نے کمپلیٹ کیا لاس سیشن میں اور جیسی کی یہاں پریکٹیس اب بن رہی ہے کی ایسا کنٹنٹ جو کی نارمل کلاسز میں آپ کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ملے وہ یہاں پر آپ کو دس سے پندرہ منٹ کی کپریج میں مل جائے اسی میں اب میں آپ کو رول نمبر ترٹی ٹری، ترٹی پور اور ترٹی پائی یہ تین رولز اور میں آپ کو یہاں پر کروا رہا ہوں جی ایس ٹی میں جو ویلویشن رولز ہیں وہ ٹونڈی سیون سے لے کے اور اس کے بعد میں یہ ترٹی فائی تک کے رولز ہیں اس سے پہلے کے سیشنز میں آپ نے وہ سارے رولز دیکھ لیے ہیں ہم نے ان ڈپٹ کیے ہیں بے شک ٹائم جو ہے وہ کم لگانے کی چیشتہ تھی لیکن پھر بھی کنٹنٹ آپ کو پورا بلا ہوا ہے ایسے ہی یہاں پر یہ جو بچے ہوئے تین رولز ہیں رول نمبر ترٹی ٹری، ترٹی فور، ترٹی فائی یہ ہم کور کریں گے اور ان کو بھی پوری طرح کور کریں گے لیکن ٹائم جو ہوگا وہ کم ہی رکھیں گے آئیڈیا یہ ہے کہ یہ سیشنز آپ اپنی ریویزنز کے پرپس سے بھی یوز کر سکو تو اب چلتے ہیں رول نمبر ترٹی ٹری کی طرف میں رول نمبر ترٹی ٹری میں ایک بڑا ہی اچھا انٹرسٹنگ کانسپٹ ہے اور یہ کانسپٹ ہے پیور ایجنٹ کا ویلیو آف سپلائی جہاں پر سرویسز جو ہیں وہ ایک پیور ایجنٹ سرویس دے رہا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس سنٹینس کو پڑھتے ہو اور ہر ایک بک میں آپ دیکھو کہ رول میں بھی لکھا ہوا ہے ویلیویشن آف سپلائی آف سرویس ان کیس آف پیور ایجنٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں پیور ایجنٹ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے پیور ایجنٹ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں اگزامپل یہ ہے کہ مان لو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ کسی کو اپنے ٹیک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے اوکے اور جو سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے definitely he would charge something for that کچھ نہ کچھ کنسیڈریشن تو اس کا رہے گئی لیکن جو اس کی اوورال ایکٹیویٹی ہے اپنے کلائنٹ کو سرویسز دینے کی ان میں کہیں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی انوال ہو جاتی ہیں جو ایکٹیویٹیز یہ سرویس پروائیڈر یہ سی ایک کرتا تو ہے لیکن ان کے بدلے میں الگ سے اور کوئی کنسیڈریشن وہ چارج نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہم ایسا کیس دیکھیں گے کہ ایک ہمارا جو سپلائر ہے وہ ریسیپینٹ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کر تو رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں سپیسیفیکلی اس کے بدلے میں کچھ ایکسٹرا چارج نہیں کر رہا ہے وہاں ہم کہیں گے کہ he is acting as a pure agent سمجھ میں آئیں آپ کو بات ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری situation میں somebody is acting as a pure agent pure agent کے تو مطلب ہوئے جس میں کچھ فردر اس کو consideration ملی نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک پوری ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں ایک آدمی جو ہے ایک سرویس پروائیڈر یا ایک سپلائر جو ہے وہ 100% pure agent بنا رہے جیسے میرے اگزامپل میں بھی یہ جو سرویس پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بدلے میں he is charging لیکن اس پوری ایکٹیویٹی میں کہیں پر کوئی ایسی سب ایکٹیویٹی involved ہو جاتی ہے جس سب ایکٹیویٹی کو وہ کرتا بھی ہے لیکن اس کے لیے specifically وہ اور کچھ extra charge نہیں کرتا فر ایکزامپل اگر سی اے نے کہا کہ پورے سال کی آپ کی میری یہ ریٹرنشپ ہے اور میں آپ کی جو ہے ریٹرن بھی فائل کروں گا اور آپ کے TDS کے کام بھی کروں گا ٹھیک ہے اور ریمجنیشن ہمارا 50,000 روپے سال کا تیہ ہو گیا اوکے اب کیا ہوا کہ مان لو ریٹرن بھرنے کا ٹائم آیا ہوا ہے سی اے نے دیکھا کہ انہوں نے جو اپنا ٹیکس ورک آؤٹ کیا ہے وہ پورا نہیں ہے کم انہوں نے کیا ہوا ہے اور کچھ اماؤنٹ ابھی اور بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کلائنٹ نے کہہ دیا کہ یار میں ابھی کرنی پا رہا ہوں آن لائن میرے کو پرابلم ہو رہی ہے آپ کر دو ٹیک ہے اب سی اے نے کیا کیا سی اے نے وہ پیسہ جو ہے آگے دے دیا ٹیکس کا پیسہ دے دیا ٹیک ہے اب ایک سب ایکٹیویٹی آگئی پوری اوورال ایکٹیویٹی کا تو سی اے کو کنسیدریشن ملی رہا ہے لیکن اس اوورال ایکٹیویٹی میں ایک چھوٹی ایکٹیویٹی یہ آ رہی ہے کہ اس نے یہ کیش پیمنٹ اور بھی ہاف آگے ٹیکس دیپارٹمنٹ کو کر دی وہ جو اس نے کر دی مان لو اس نے پانچ ہزار اوپی ٹیکس جمع کی ہے کلائنٹ کے بھی ہافتے اور اب وہ اپنے کلائنٹ سے اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے بدلے میں پانچ ہزار ہی واپس لے رہا ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو نہیں لے رہا وہ پانچ ہزار سے اوپر کچھ نہیں لے رہا جتنا اس نے اپنی پاکٹ سے لگایا وہ ایجیکٹلی اتنی امونٹ کا ریمبرسمنٹ اگر لے رہا ہے اور بھی جتنے بھی سرویس پروائیڈر آپ کے ہو سکتے ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں ایسی سیچویشنز ہو سکتی ہیں کلیر ہے بات آپ کو سمجھ میں آئی تو اب سمجھنے کے بعد میں کی پیور ایجنٹ کیا چیز ہے ٹھیک ہے کب ہم کہتے ہیں کہ ایک سپلائر جو ہے ہی ایکٹنگ ایس پیور ایجنٹ وہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آیا اب بکس میں کیسے لکھا ہوا ہے کیا کنڈیشنز ہیں جن کو پورا کرنے پہ ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ایک پیور ایجنٹ ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چار پوائنٹس آپ کو دھیان رکھنے ہیں تب ہی یہ جب پورے ہوں گے یہ کنڈیشنز جب پوری ہوں گی تب ہی ہم کہیں گے yes he has acted as a پیور ایجنٹ کیا کیا چار کنڈیشن ہیں کنڈیشن نمبر ون جو کلائنٹ اور سپلائر کے بیچ کا ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ میں یہ کلاوز ہونی چاہیے کہ سپلائر may act as a پیور ایجنٹ پوائنٹ نمبر دو اگر سپلائر نے کوئی پیمنٹ کی ہے اس پیمنٹ کے بدلے وہ کلائنٹ سے exactly اتنا ہی اماؤنٹ جو ہے ریمبرز کروائے اتنا ہی اماؤنٹ لے اس کے اوپر وہ بالکل کچھ اور نہیں لے سکتا ہے پوائنٹ نمبر تری اگر ہمارا یہ جو سپلائر ہے اس سپلائر کو دیورنگ دی ٹائم پیریڈ بین ہی اس پروائیڈنگ دیس سرویس ٹو دی کلائنٹ اس ٹائم پیریڈ میں جو کلائنٹ ہے اس کا کوئی گوڈز اس کے کوئی اور چیزیں جو ہے اگر اس سپلائر کے پاس میں آئی تو ہمارا سپلائر ہمارا سرویس پروائیڈر ان گوڈز کے اوپر نہ تو کوئی ٹائٹل کلیم کرے گا نہ ان سے کوئی پرسنل بینیفیٹ اٹھائے گا ٹھیک ہے میرے سیے والے اگزامپل سے یہ پوائنٹ نمبر تھری کلیر نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں مان لو آپ ایک ایمپورٹ کنسلٹینٹ ہو جب آپ ایمپورٹ کنسلٹینٹ ہو آپ کے کلائنٹ کی شپمنٹ آئی ہے آپ وہ کلیر کروا ہوگے شپمنٹ کلیر ہوئی کلیر ہونے کے بعد میں آپ کے چارج میں گوڈز رکھ دی گئی اب کلائنٹ کی گوڈز ہے لیکن آپ کے چارج میں ہیں آگئی نہ آپ کے پاس میں ان گوڈز کے اوپر میں ایکٹیوٹی کرتے ہوئے جس کو ہم پیور ایجنسی کی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جو بھی ایماؤنٹ انوال ہوا وہ ایماؤنٹ بھی آپ اپنی انوائز میں الگ سے شو کرو گے وہ شو کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے میں اگزامپل دیتا ہوں اگزامپل یہ ہے کہ میرے چارٹڈ اکاؤنٹ والے اگزامپل میں سی اے نے کیا کیا اپنی ایک انوائز ریز کی کتنے کی پچاس ہزار روپے کی اور نیچے لکھا کہ پیڈ بائی وی آف ٹیکس فائی تازن روپیس ٹوٹل انوائز ویلیو ففٹی فائی تازن روپیس تو پانچ ہزار روپے یہ الگ سے جو انڈر پیور ایجنسی ہیں وہ انوائز میں شو کرنا ضروری ہے اگر یہ چار باتیں پوری ہوں تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سروس پروائیڈر ہے ہمارے سپلائر نے ہی ایس ایکٹڈ ایس ای پیور ایجنٹ اوکے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو رول نمبر ترٹی تری ہے یہ کہہ کیا رہا ہے ٹھیک ہے پیور ایجنٹ ہے اور آپ نے ایک ایک ایسی ایکٹیویٹی کی ایس پیور ایجنٹ کی اب اس میں ویلیویشن رول کہتا کیا ہے ویلیویشن رول اس میں یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہمارا سپلائر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ایس پیور ایجنٹ کرے گا تو جو بھی اس میں ایماؤنٹ انوال ہوگا وہ ایماؤنٹ ویلیو آف سپلائی میں انکلیوڈ نہیں ہوگا سمجھے آپ بات کو میں ایکزامپل پہلے ہی دے چکا ہوں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں ایک سنٹنس سے آپ کو پوری بات کلیر ہو جائے گی سی اے والے ایگزامپل میں پچاس ہزار اس نے اپنی چارجز لیے پانچ ہزار اس نے رکھا کہ پیڈ انڈر پیور ایجنسی انوال ہیس ویلیو ہمیں فیپٹی فائیو تاؤزن دکھ رہی ہے لیکن پھر بھی ویلیو آف سپلائی فیپٹی فائیو نہیں ہوگی کیونکہ اس میں پانچ ہزار کا وہ ایماؤنٹ ہے جو کی انڈر پیور ایجنسی ہے اور رول نمبر ترٹی تری کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایماؤنٹ آف منی جو کی ایز پیور ایجنسی اس میں انوال ہو وہ ویلیو آف سپلائی کا پارٹ نہیں ہوگا بے شک انوائز پچپن ہزار کی دکھے لیکن ویلیو آف سپلائی اس کیس میں پچاس ہزار ہی ہوگی اینی ایماؤنٹ which is related to an act of پیور ایجنسی should not become part of value of supply سپلائی کی ویلیو کا وہ پارٹ نہیں بن سکتا clear ہوگی یہ بات آپ کو so that was رول نمبر ترٹی تری وہ ہی باتیں آپ کو سمجھنی تھی نمبر ون پیور ایجنٹ کیا ہے اور نمبر تو ویلیویشن رول نمبر ترٹی تری اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی ایس پیور ایجنٹ ایکٹی بیٹی کرے دونوں باتیں آپ کو clear ہوگی now coming to رول نمبر ترٹی فور رول نمبر ترٹی فور کو کئی بار ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دوسرے جو اس سے پہلے آپ نے رول پڑھا نا رول نمبر ترٹی ٹو پوائنٹ نمبر ون سیل پرچیز آف کرنسی اس سے اس کو کنفیوز کرتے ہیں تو میں اس رول کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہی بتا رہا ہوں فور دی پرپس آف ویلیویشن ویلیویشن کے لیے ویلیو ڈیٹرمند کرنے کے لیے آپ نے ریٹ آف ایکسچینج آف کرنسی کیا لینا ہے یہاں پر یہ بات ہے یہاں کوئی سیل پرچیز کی بات نہیں ہے یہاں صرف کنورشن کی بات ہے یہ کیسے ہے میں آپ کو ایک اگزامپل سے سمجھاؤں گا مان لیجئے آپ نے کچھ امپورٹ کیا اور یہ امپورٹ آپ نے یو ایسے سے کیا جب آپ یو ایسے سے امپورٹ کر رہے ہو انوائز جو بن کے آئی وہ ڈالر ٹرمز میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے انڈین کسٹرمز کو آپ کو کسٹم ڈیوٹی پے کرنی ہے اس کا مطلب انڈین کسٹرمز کو آپ کی انوائز کی وہ ویلیو چاہیے جو کی انڈین روپی ٹرمز میں ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ڈالرز کو کس میں انڈین روپیز میں کنورٹ کرنا پڑے گا آپ کو اپنی انوائز ویلیو جو کی ابھی یو ایس ڈالر ٹرمز میں ہے اس کو انڈین روپی میں کنورٹ کرنا پڑے گا رول نمبر تھرٹی ٹو تھرٹی فور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں ایکسچینج ریٹ کیسے لگائیں تاکہ آپ ڈالرز کو فارن کرنسی کو انڈین روپی میں کنورٹ کر سکیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پر تو اب اس کا آنسر بھی صاف ہے بورڈ پہ لکھا بھی وہ ہے کہ جب آپ کو یہ ٹیکسیبل گوڈز کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ کرنسی کو آپ نے یہ ایکسچینج ریٹ چاہیے آپ کو تو ایسے کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سی بی آئی سی جو ایکسچینج ریٹ نوٹیفائی کرے گا اس پرٹیکلر ڈے کا وہ ایکسچینج ریٹ آپ نے اپلائی کر کے اور ویلیو کا ڈیٹرمنیشن کرنا ہے جیسے میرے ایمپورٹ والے اگزامپل میں جس دن آپ کا یہ شیپمنٹ آیا ہوا ہے اس دن سی بی آئی سی نے یو ایس ڈالر کی انڈین روپی کے ساتھ میں کیا ایکسچینج ریٹ دے رکھا ہے وہ ریٹ آپ اپلائی کریں گے to convert your invoice value which is in ڈالر ٹرمس into روپی ٹرمس کلیر ہے بات آپ کو لیکن اگر آپ ٹیکسیبل سرویسز کو ایمپورٹ کر رہے ہیں taxable services کی transaction ہے تو ایسے case میں پھر آپ کا جو exchange rate آپ کو ملے گا جو exchange آپ کو کرنا ہے conversion جو آپ کو کرنا ہے to Indian rupees وہ کرنا ہے آپ کو on the basis of generally accepted accounting principles گاپ ٹیک ہے تو یاد کرلو taxable goods کے case میں you would go by the exchange rate given by CBIC central board of indirect taxes and customs or taxable services کی case میں you would go by GAAP generally accepted accounting principles اکی that was rule number 34 now the last tool is rule number 35 بڑا generalized rule ہے یہ 35 بڑی common بات اس میں بولی ہوئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کہیں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو value دے رکھی ہے it is inclusive of GST اور GST الگ سے شو نہیں کر رکھا ہے ٹھیک ہے بہت بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ invoice card دیتے ہیں اس میں ایک single amount لکھا ہوتا ہے thousand rupees لکھا اوپر line ماری نیچے بھی thousand rupees کوئی الگ سے GST نہیں دکھایا ہوا ایسے case میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بے شک GST الگ سے نہیں دکھا رکھا لیکن پھر بھی اس amount میں GST included ہے rule number 35 آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی آپ کا ایسا amount which is inclusive of GST تب آپ اس میں سے GST کا amount formula دے رکھا ہے آپ یہ formula یاد کر سکتے ہیں اور اگر آپ توڑا بھی mathematical skills رکھتے ہیں تو even without applying this formula آپ generally math skill لگا کے بھی amount کو نکال سکتے ہیں ہمارے پاس amount which is inclusive of GST ہمارے پاس rate of GST دیا ہوا ہے ہمیں اس میں سے GST کا amount بہار نکال نکال ہے جو بھی اس کے اوپر GST کا rate لگا ہوا ہے اور divide آپ کرے اس کو 100 plus GST rate for example اگر آپ کو overall value inclusive GST 1000 دے رکھی ہے اور GST rate 18% ہے ایسے case میں tax amount نکال 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 یہ نیچے ڈالا ہوا ہے ٹھیک یا کیا 1000 multiply 18 which is 1000 روپے میں 152 54 اتنا amount of GST اس میں included ہے سمجھ گئے یہ ہمیں دیا rule number 35 نے تو اب ہم نے سارے GST کے valuation rules اچھی طرح کر لیے یہ 10 سے 15 منٹ کے آس پاس کا سیشن یہ بھی ہو گیا پر تینوں rules کو ہم نے in depth سمجھ لیا ہے کوئی اگزام میں فائدہ ہو اور otherwise GST کے understanding آپ کی بڑے کسی پرپس سے یہ سیشن سی ایم اے راجش کمار یوٹیوب چینل کے لیے بنائے جا رہے ہیں Thank you very much for this session